ایسا قانون جو خود مجرمہ کو پکڑے گا خود مقدمہ سنے گا اور ان کا فیصلہ بھی خود کرے گا آپ کے پاس بھی ایک ایسا شہنشاہ ہے جو آپ کے لیے مجرمہ کو پکڑتا ہے مقدمہ بھی خودی لڑتا ہے اور فیصلہ بھی خودی سناتا ہے میں بات کر رہا ہوں ہمارے اپنے باڈی کا ایک بہت ہی مہتفون سیل جس کا نام ہے دینٹیٹک سیل دینٹیٹک سیل مطلب آپ کے باڈی کا 95% ایمیونیٹی دینٹیٹک سیل کا کام آپ کے لیے دشمنوں کو پکڑنا دشمن پھر چاہے کوئی وائرس ہو بیکٹیریا ہو پیتر جن ہو یا پھر کیمیکل یا پویزن مقدمہ بھی خودی لڑنا اور سجا بھی خودی سنانا شاید اسی لیے آج آپ اور میں زندہ ہیں یہ دینٹیٹک سیل ہمارے پورے باڈی میں فیلے ہوئے ہیں باڈی گارڈ کی طرح خاص طور پیس سکن کے نشلے والے حصے میں لیکن ہم میں سے کچھ لوگ انجانے میں ہی اپنے ہی دینٹیٹک سیل کو بہوش کر دیتے ہیں انیکٹیو کر دیتے ہیں شراب پلا پلا کے دراصل میں یہاں بات کر رہا ہوں سینٹیٹائزر کی سینٹیٹائزر مطلب ایباؤوٹ سیونٹی ٹو پرسنٹ الکوہول جب آپ سینٹیٹائزر کو اپنے ہاتھ میں ملتے ہیں لگاتے ہیں تو ایکچولی آپ الکوہول لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ جو الکوہول ہے یہ صرف سرفیس تک ہی سکن کے سرفیس تک ہی لیمیٹیٹ نہیں رہتا ہے یہ سکن کے سرفیس کو پینٹیٹ کر کے دینٹیٹک سیل تک موستے ہیں اور دینٹیٹک سیل کو انیکٹیو کرتے ہیں یا ایکچولی اس کو پوری طرح مار دیتے ہیں اور بات سے وہیں ختم نہیں ہوتی آگے الکوہول بلڈ میں گھول جاتا ہے اور پورے بڑی میں فیل جاتا ہے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آرہا تو اس ویڈیو کے بعد ایک ایکسپریمنٹ کیجئے آپ سینیٹیزر لیجئے اور اپنے ہاتھ میں اچھی طرح سے ملیے اور مل کے امیڈیٹلی گاڑی چلانے کے لیے نکل پڑیے اور دعا کیجئے سامنے کوئی پولیس والا مل جائے جس کے ہاتھ میں بیٹھ انیلائزر ہو اگر گلتی سے اس نے آپ کو روک لیا اور بیٹھ انیلائزر آپ کے موں کے سامنے لگا دیا تو بولے گا کہ آپ کا چلان ہو گیا ہے آپ کے لائسنس جب تو جائیں گے لیکن رکیہ آپ کو چلان کروانے کے اور شکتہ نہیں ہے نہ ہی لائسنس کھونے کی ضرورت ہے آپ اگر میری بات کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو سکرین میں دیوے لنک میں جا کے آپ جنرل کی ریپورٹ پڑھ سکتے ہیں آپ دنگ ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے جان کے کہ جتنی بار آپ سینیٹیزر سے اپنے ہاتھ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی بار لائسنس کن سے پینٹیٹ ہو کے اکچولی دنٹریڈک سیل تک پہنچتا ہے اور اگر دنٹریڈک سیل اگر مر جائیں گے یا کمزور پڑ جائیں گے تو آپ کمزور پڑ جائیں گے اور آپ بیمار پڑ جائیں گے تو اگر آپ سٹرانگ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے باڈی کا شہنشاہ یعنی کی دنٹریڈک سیل کو سٹرانگ رکھنا ہے اور اگر آپ اپنے باڈی کے دنٹریڈک سیل کو سٹرانگ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف دو ہی باتیں کرنی ہے نمبر ون ایسی چیزوں کو ایسی چیزوں کو ایوائیٹ کرنا جس سے ڈینٹیٹک سیل ویک پڑھ جاتے ہوں یا مر جاتے ہوں اور ان میں سے جو پرمک ہیں وہ دو چیزیں ہیں نمبر ون ایلکوہول ایلکوہول چاہے پیئیں یا لگائیں اس سے ڈینٹیٹک سیل پر سیدھا پراہ پڑھتا ہے and it can also die نمبر ٹو اینیمال پروٹین اینیمال پروٹین مطلب کوئی بھی ایسا فوڈ جس میں اینیمال پروٹین ہو سکتا ہے جیسے انڈا ہے میٹ ہے مشلی ہے یا پھر ڈیری پروڈکٹ ہے دودھ دہی لسی مکھن گھی پنیر چھاچ اس طرح کی چیزیں جب آپ کھاتے ہیں تو اس کا سیدھا پراہ پڑھتا ہے ڈینٹیٹک سیل پر یعنی کی آپ کے ایمیونٹی پر ایمیونٹی کو یہ کمزور کر سکتے ہیں یا کر دیتے ہیں یہ تو بھی ایک بات جنہیں آپ کو ایوائیڈ کرنا ہے اب ایک چیز کو اپنانا ہے that is ہر دن کم سے کم 0.2% ویٹمین سی ٹیبلٹ کے فارم میں نہیں ٹونک کے فارم میں نہیں کیپسول کے فارم میں نہیں لیکن فلوں اور سبجیوں کے فارم میں ایک بڑا مروت کھائیں گے تو 2 گرام ویٹمین سی آپ کے باڈی میں چلا جائے گا یا پھر 2 میڈیم سیز اورنج یا پھر 3 آم لیں گے تو بھی 0.2 گرام ویٹمین سی آپ کے باڈی میں چلا جائے گا یا پھر 4 ٹاماٹر لے لیجے that is equivalent to 0.2 گرام ویٹمین سی یا پھر ایک کام کیجے کوئی بھی 3-4 طرح کے فر لے لیجے and total quantity 300 سے 400 گرام بنا لیجے اور اتنا اگر روز کھا پائیں تو بھی 0.2 گرام ویٹمین سی سے کہیں زیادہ آپ کے بیٹ میں چلا جائے گا اگر آپ اتنا ہی کر پاتے ہیں تو actually آپ کی ایمیونٹی یعنی کی آپ کا شہنشاہ سٹرونگ رہے گا آپ کے باڈی کا پہرے دار آپ کے باڈی کا باڈی گارڈ اور آپ بھی بول پائیں گے کسی بھی وائرس یا وائرس کی ڈر کو رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں نام شہنشا all the best thank you جہن